جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہزوقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کراچی کے ایک ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر اس ایم موین قریشی صاحب انہوں نے جامعہ دارالوم کراچی کے دارالفتہ سے ایک استفتا کیا ہے اور وہ بھی نہار موپانی پینے کی کہ شریعت میں اس کے بارے میں کوئی روایت ہے آیا نہار موپانی پینہ یہ فائدہ من ہے یا نقصان دے ہیں محترم سامین وہ سوال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ لوگ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس سوال میں لکھتے ہیں محترم صدر دارالفتہ دارالوم کو رنگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوگا معدبانہ عرض ہے کہ ایک مولانا صاحب نے اپنے بیان میں مندرجزیل دو حدیثیں بیان کیے جس کے صحت کے بارے میں آپ سے رہنمائی درکار ہے پہلی حدیث تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی حیا کرتا تھا دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار مو پانی پینے سے منع پرمایا ہے اس سے گھٹنوں کے درد کا مرض لاحق ہوتا ہے بہت سے لوگ مختلف حجوہ سے نہار مو پانی پیتے ہیں میں خود بطور علاج صبح نہار مو ایک گلاس تیز گرم پانی کا پیتا ہوں کیا اب یہ عمل ترک کر دینا چاہیے جواب دے کر مشکور پرمائے محترم سامین جواب میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے داررفتہ کے مفتیان صاحبان لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی طرح سے متعلق سوال میں ذکر کردہ روایت ہمیں کہیں نہیں ملی جن مولانا صاحب نے بیان کی ہے ان سے اس کا ثبوت طلب کیا جائے البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرشتوں کا حیاء کرنا حادیث سے ثابت ہے اور متعدد حادیث میں مذکور ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تشریف فرماتی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اجازت لے کر اندر داخل ہو گئے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اجازت لی اور اندر داخل ہو گئے اس کے بعد حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گبتگو فرما رہے تھے اس وقت آپ کا گھٹنا مبارک کلا ہوا تھا تو آپ نے اپنے گھٹنے کو ڈک لیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ ریعترانہ نے استفسار کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین داخل ہوئے لیکن آپ نے اپنے گھٹنے کو کپڑے سے نہیں ڈکا لیکن جب عضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے تو آپ نے اپنا گھٹنہ ڈک لیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں ایسے شخص سے حیاء نہ کروں جس سے پرشتے حیاء کرتے ہیں دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا تھا نہار مو پانی پینے کے بارے میں تو اس کے بارے میں جامعہ دار علوم کراچی کے مفتیان صاحبان فرماتے ہیں کہ نہار مو پانی پینے کی ممانعات سے متعلق کوئی روایت نہیں ملی البتہ اتبانے نہار مو پانی پینے کو حفظ صحت کے خلاف لکھا ہے البتہ بطور علاج نہار مو گرم پانی پینے بلا شبہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے محرم سامین نہار مو پانی پینے پہ بہت زیادہ علماء نے بھی تحقیق کی ہے اور بہت زیادہ اتبانے بھی اپنے اپنے رائے دی ہے لیکن یہاں پر دار علوم کراچی کے مفتیان صاحبان نے جو رائے دی ہے اس کے بارے میں اصل اتبا سے معلوم کیا جائے اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے کہ آیا یہ صحت کے لئے نقصان دی ہے یا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حبز اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل كان زوگا سبحانہ وتعالی آپ 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 سبحانہ وت